موسیقی 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 اتر پردیش کے مکہ منطری یوگی آدھتنانت نے آج نوکر شاہی پر کرارہ حملہ بولتے ہوئے کہا کہ آدھیکھتر یوژنہ ہے نوکر شاہی کی آگ کرمندتہ کا شکار ہو جاتے ہیں اندرہ شانتی پرتشتان میں بولتے ہوئے یوگی آدیتنات نے ادھیکاریوں کو ناکارہ تک کہہ ڈالا آپ کو بتاتے کہ مکہ منتری اندرہ گاندی پرتشتان میں کریڈائی کی سماپن سمارو کو سمبودت کر رہے تھے اس میں کوئی سندہ نہیں کہ یوگی آدیتنات نے شپت لیتے ہی پردیش کی کانون بیوستہ کو چاک چوبند کرنے کی قبائل شروع کر دی تھی لیکن تین مہینے سے زیادے کا وقت ہو گیا کانون بیوستہ سدھرنے کے بجائے اور بدتر ہو گئی ہے ویدان سوا میں ایک سوال کے جواب میں سنسدی کاری منتری سوریش خننا نے بتایا کہ سرکار کے گٹھن سے لے کر 9 مائی تک راجی میں کل 729 ہتی آئے 803 بڑاتکار 60 ڈکیتی 799 لوت اور 2682 اسی اب بھارڈ کی گھٹنائے ہوئی ہیں ایسے میں مکھی منتری یوگی کی نوکر شاہی کے لیے ہاتاشہ جائز ہے اندرہ شانتی پرتشتھان میں کردائی کے کارکرم میں یوگی نے نوکر شاہی کے لیے اپنی پیڑا اور شوگ کھل کر ظاہر کیا ہماری ادھکتر یوجنائیں پھیل ہوتی ہیں نوکر شاہی کے اکرمنیتا سے اور اس اکرمنیتا کا سکار آپ کو نہ ہونا پہلے اس دنے ہم لوگوں نے آن لائن ریسٹیشن کی بیوستہ ہم لوگ کرنے جا رہے ہیں اور 26 کو اسی 26 جولائے کو ہم اس کے پورٹل کو لانچ کر لیں گے اور اس کے بعد اس ویدھا ہم آپ کو اپلپ سے کروا دیں گے کہ آپ 31 جولائے کے اندر اندر اپنے آپ کو اس میں ریشٹر کروا لیں حالکہ یوگی جی ناکڑوں کو یہ کہہ کر خارج کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ راج میں FIAR پچھلی سرکار کے مقابلے زیادہ درج ہو رہی ہے اور پہلے سے زیادہ پرادھیوں کو کانون کے شکنجے میں کسا جا رہا ہے لیکن وہ جانتے ہیں کہ یہ سچ نہیں ہے سی ایم یوگی کی سب سے زیادہ بدنامی خانون بیوستہ کو لے کر ہوئی ہے جبکہ انہوں نے اوپر سے نیچے تک ہر جگہ اپنی پسند اور حساب سے پلس عدکاریوں کے تبادلے اور تیناتی کی ہے یوگی کی چھوی کو دوسرا بڑا دھکتا بجلی کی آپورتی مینٹیننس میں لاپرواہی اور رشوت خوری کے آروپوں کی وجہ سے لگ رہا ہے اورجہ مطری کی موجودگی میں ہی افسروں پر BPL پریباروں کو بجلی کنیکشن دینے کے ہی کارکر میں ایک وقتی نے کھلے آم آروپ لگایا اس بیباد کی حالت یہ ہے کہ خود منتری جی کے کارکر میں یقایت بجلی گول ہو گئی یوگی کیابرٹ کے آفکاری اور مدنی شید منتری خود اورجہ منتری سے پتر لکھ کر گوہار لگا رہے ہیں کیونکہ بدان سباکشتر میں بجلی ویوستہ ایک دم دھوست پڑی ہوئی ہے لیکن کوئی بھی سننے کو تیار نہیں ہے اس کے علاوہ مدکر نگر میں چھے سو پریوار بینا بجلی کے رہ رہے ہیں جبکہ سرکار دین دیال انتیودہ بجلی یوجنا کو پورا کرنے کا دعویٰ کر رہی ہے رویبار کو ہی فیضہ بادی بجلی کا تار گھرنے سے ایک کسان اور اس کے بیٹی کی سبھی زلادھیشوں کو صبح نو بیسے کارالے میں آجے رہنے کے آدیش دیئے تھے لیکن ہوا اس کا اُلٹا زیادتر زلادھیشوں نے یوگی کے آدیش کو توجہ دینے کی جہمت نہیں اٹھائی ایسے میں سی ایم یوگی کا نوکرشاہی سے ٹکرا ہونا جائز مانا جا رہا ہے نوکرشاہ سیدھے سیدھے مکہ منتری کے آدیشوں کی اوہیل نہ کرنے سے باز نہیں آرہے بیوروپورٹ ایپی ایم یا تو مکہ منتری یوگی آدیتنات نوکرشاہی سے خوش نہیں ہیں اور اس بات کا اظہار انہوں نے خود اپنی زبان سے کر دیا ہے دراصل یوگی آدیتنات کو لگتا ہے کہ شاسن کی زیادہ تر جوجنا ہے جو نوکرشاہی کی آکرمندتہ کیا شکار ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے عام جن کو فائدہ نہیں پہنچ پاتا آخر کیا مائنے اس ناراضگی کے نکالے جانے چاہیے مکہ منتری نے جو درد بیان کیا ہے اس کے کیا کچھ سنکیت ہیں آج اسی بشے پر ہم چرچہ کریں گے تین خاص مہمان ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں سب سے پہلے اپنے درشنوں کے ملاقات اپنے آج کے مہمانوں سے میرے ساتھ اومکارناس سنگھ جی ہیں لکھنو سٹیو سے آپ پردیش مہا سچے میں کانگریس کے بطور پروکتہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہنکار جی بہت سواغت ہے آپ کا منوج مشہ جی ہیں سرکار کا پکش رکھیں گے آپ پروکتہ ہیں UP BJP کے منوج جی آپ کا بھی بہت سواغت ساتھی ریٹارڈ آئی ایس ڈاکٹر ایس پی سنگھ ساہب ہمارے ساتھ سرچہ میں شامل ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت سواغت ہے شروعات یہاں پر منوج مشہ جی میں آپ سہی کرنا چاہوں گا موکہ منتری کی جو پیڑا سامنے آئے یہ سندیش کا دے رہے دیکھئے موکہ منتری جی نے جو پیڑا دیکھتی کری ہے ایک تو سب سے پہلا سندیش یہی ہے کہ وہ صاف من سے سمسیوں کو سویکار کرتے ہیں اور سمسیوں کو سویکار کر کے ان کے سلوسن کا پریاز کرتے ہیں ان کی گمبیتہ سے ان کو پرنام تک لے جانے کی کوشش کرتے ہیں ایک تو پہلا سندیش یہی ہے کیونکہ ادھیک طرح لوگ یہ سویکار کرتے نہیں ہیں جو یوگی جی نے سویکار کیا پہلی چیز دوسری چیز اتنے ورسوں کی سڑی گلی بیوستہ کو ایک دن میں چھٹکیوں میں صدار دینا سمبب نہیں ہے تیسری چیز انہوں نے جو نوکر ساہی پر کہی ہے نوکر ساہی بگڑی ہوئی بیوستہ ہے اور نوکر ساہی کو پٹری پہ لانا باستوں میں چنوٹی پونکار ہے اور یہ بات بلکل سچ ہے کہ نوکر ساہی کے کارن ہی جو یوجنائے فیل ہوتی ہیں وہ نوکر ساہی کے کارن فیل ہوتی ہیں تو نوکر ساہی میں تطپرتہ کس طرح لائی جائے ان پر نیانترن کیسے استعفیت کیا جائے اور ان سے کار کیسے کروایا جائے یہ چنوٹی ہے اور جس کو یوگی جی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کریں گے تو سب سے بڑی بات ہے کہ سمجھ ساہی کا سمجھ دان تب ہی سمبب ہوتا ہے جب سمجھ سویکار کر لی جائے سمجھ ساہی کیا یہ ہے دیکھ لیا جائے تو یوگی جی نے جو سب سے بڑا کام کیا ہے وہ سمجھ ساہی کوششکار کیا ہے اور اس کے سلوشن کے لیے پریاز کر رہے ہیں چلے ٹھیک ہے آپ کو لگتا ہے کہ موکر منتری یوگی کی جو کوشش ہے کہ بہتر ایک ماحول بنے اور اس دشاہ میں کام کر رہے ہیں بھلے ہی عدھکاری ان کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوں ہونکارنا سنگھی پھر وکاس کے دعووں کی ہوا تو خود منوج مشہ جی نکال رہے ہیں کہ اگر عدھکاری سن نہیں رہے ہیں موکر منتری خود اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ اکرمندیتہ کی وجہ سے زیادہ تر یوجنائیں شکار ہو جاتی ہیں تو فائدہ لوگوں تک کہاں پہنچے گا چار مہینے کا وقت ہو گیا چار مہینے کا وقت دیکھئے سرکار کی سکریتہ بلکل کم نہیں ہوئی ہے نہ سکریتہ میں کوئی کمی ہے نہ کوئی دسا میں کمی ہے سر جنہیں کام کرنا اگر وہ کام نہیں کریں گے آپ خوب سکری بنے رہی ہے ریزل کیا نکلا نہیں نہیں کرنے گے کروانے کو مجبور کریں گے ہم کام کروانے کو مجبور کریں گے سر چار مہینے کا وقت کم نہیں ہوتا ہے چار مہینے کا سمیہ کم نہیں ہوتا ہے انکار ناسنگی کتنا امید کر سکتے ہیں ہم بلکل سرکار پر سوال نہیں اٹھا رہے ہیں ہم سرکار پر سوال نہیں اٹھا رہے ہیں ہم سوال ان ماتتوں پر اٹھا رہے ہیں جو آپ کی سننے کو تیار نہیں ہیں دیکھئے اکچھے یہ جو پرابلم مکہ منتری جی کی ہے یہ پرما ننج بنی رہے گی اس کا ریجن یہ ہے جو مکہ منتری اپنے ادھکاری اور کرمچاری کو اپنے سے الگ سمجھے تو سمجھے کہ وہ کوئی کام نہیں کرا سکتا یہ جو کرمچاری ادھکاری ہے یہ مکہ منتری ہیں یہ مکہ منتری کے انگ ہیں مکہ منتری انہی سے کام کراتے ہیں مکہ منتری خود کچھ نہیں کرتے ہیں ان کا آدیش اور ان کا یہ حکم اس کو مانتے ہیں تڑا تڑا اگر یہ نہیں مانیں گے اور نہیں کریں گے تو ان کے تو مجبوری یہ کام کرنا اب یہ جو جس طرح سے یہ کر رہا ہے مکہ منتری جی ہر دوسرے دن اکرمن ہیں نالائک ہیں ان کو میں یہ کر دیں گے اب میں نے یہ کر دیا اب میں آن لائن ریجسٹریشن لارہا ہوں اور بھئی آن لائن کس کے کون لائے گا آن لائن وہی کرمچاری تو لائیں گے کہ کوئی دوسرا آدمی بھگوان آ جائے گا یہ خود مکہ منتری جی بھائی جائیں گواہ کرنے کے لیے اور بینا پوچھے پاچھے اس طرح کے بیان دیتے ہیں چھبیس کو آن لائن انٹریجوز ہو جائے گا انتیس کو ہو جائے گا انتیس کو آپ ریجسٹریشن کرا لیجئے اور بھئی اس طرح سے کوئی بات کہنے کی ہوتی ہے آپ دیکھئے ساپٹ ویئر آج تک جیسٹی کا جبل اپنی ہو پایا اور آج تک کوئی بجنس نہیں ٹھیک سے ہو پا رہا ہے اور آپ نے ایک مہنے پہلے اس کا اودھگھاچن کر دیا اسی طرح سے جب یہ کوئی چیز نہیں کرتے ہیں چاہے سرکار ہو چاہے راج سرکار ہو یہ لوگ انبھاوہین ہیں ان کو معلوم نہیں ہے کہ کیسے پرشاسن کیا جاتا ہے اور یہ اپنے ادھینست جو ادھیکاری اور کرمچاری ان کی بات کو سنتے نہیں ہیں اپنے ویوز بتاتے رہتے ہیں اگر یہ کرمچاری اور ادھکاری سے بات کر کے کچھ نکالے تو جو ان کا نرنائے ہوگا وہ نرنائے بہت ہی پرہاوشالی ہوگا اور ان کو ہمیشہ اپنے ادھکاریوں کو ساتھ ملنا چاہیے آپ ایک بات بتائیے کوئی سینہ پتے اپنے سینکوں کو کہے گا سالی اگر نہیں تم جیتے تم کو مارتے مارتے ٹھیک کر دوں گا اور اگر تم نہیں بھاگے وہاں پہ تو ہم تم کو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے تو وہ جیتے گا ہمیشہ سینک کو بہادری کہتا ہے بہادروں آگے بڑھو آگے تم بڑھو تم بہادر ہو تم سب کچھ کر سکتے ہو تو گرا دو سینک کے دشمن کی سینہ کو ٹھیک ہے سر لیکن ایک اپیل بھی ہے یہاں پر تھوڑا بھاشا میں بھاشا میں اگر ہم تھوڑا سیام رکھیں تو تھوڑا اور بہتری ہوگی بہتری ہوگی اور اس پی سنگھ صاحب میں آپ کے پاس آ رہا ہوں میسج کیا بیورکریسی میں جاتا ہے نوکر شاہی میں اگر ایک مکہ منتری اس طرح سے بیان بازی کرتا ہے تو اس سے وہ ادھیکاری جو کام کے پرتیس سجگ ہیں پوری ایمانداری سے کام کرنا چاہتے ہیں کیا ان پر نکاراتمک اثر نہیں پڑتا ہے اس طرح کے بیانوں کا مجھے لگتا ہے کہ مکہ منتری جی نے ساری نوکر شاہی کو نہ کرنا نہیں کہا ہے ایک صندر وشیش تھا جس میں کریڈائی کا فنکشن تھا کریڈائی کے فنکشن کے اندر دس لاکھ آواز بنانے کا لکشہ پردیش سرکار کا ہے آواز ہین لوگوں کو دینا ہے اس کی صندر میں ساعت بات ہو رہی تھی اور آپ کو جانکاری میں ہوگی کہ ریرا ایک نیا ایکٹ آیا ہے اس ایکٹ کو ایک جون سے لاغو کیا جانا تھا ٹھیک ہے اور ایک جون تو نکل گئی اب جولائی بھی نکلنے والی ہے یہ آواز وکاس کی ایک اکرمن رہتا ہے کہ ایک جون سے جو ایکٹ یہاں لاغو ہونا تھا ریرا کے ادھاکش اور صدت سے بنایا جانے تھے وہ نہیں ہوا وہی مکہ منتری کی اندرانکاری میں ہے اس کو پرستاویت تو کرنا ہے بیوروکریسی کوئی اس کو اس کے بیگیاپن نکل چکا ہے اپلیکیشن آ چکی ہے چین سمیتی بیٹھا کچھ ہے چین ہو کے کاروائی نہیں ہو پا رہی ہے تو ایک مجھے یہ لگ رہا ہے کہ سرکار میں جو یہ چیز ہے کہ مکہ منتری leading from front تو ہیں وہ خود لیکن اکیلہ چھنا تو بھار پھوڑ نہیں سکتا ہے اب پوری ٹیم کو ساتھ لے کے چھنا پڑے گا دیکھیں کوئی بھی سنستہ ہے سرکار ہے اورگنائیشن ہے اس کی سفلتہ اگلیے دو چیزوں کی آپشکتہ ہے ایک تو نیتراتوں کی ڈرڈ سنکلپ سکتی کرنے کی ڈلیور کرنے کی دوسرا اس کا ٹیم ورک یہ ٹیم ورک کس کا ہوگا ٹیم ورک اپنے منتری منڈل کا ٹیم ورک اپنی بیوروکریسی کا مجھے لگتا ہے کہ ابھی وہ ایک کوارڈینیٹڈ کوارڈینیٹڈ ایک کوہسیب جو ایک کوپریٹیو ٹیم ورک آنا چاہیے جو ڈیلیور کرنے چیزوں کو وہ نہیں پیدا ہو پا رہا ہے اس لیے میں نہیں کہتا کہ مکہ منتری نے کہا ہے کہ ناکاراپن ہے یہ ان کا فرسٹیشن ہے فرسٹیشن نہیں ہے یہ ہو بھی سکتا ہے لیکن یہ ان کا دکھ زیادہ ہے سنتوش زیادہ ہے بیوروکریسی چونکہ واسط میں چار مہینے میں جو ایمپیکٹ آنا چاہیے تو وہ نہیں آیا سرکار کا جنب ایک شاہے ہیں مکہ منتری جی اور جو پارٹی رولنگ پارٹی ہے وہ بھی کر کے دکھانا چاہتی ہے وہ بھی چاہتی ہے ریجلٹ آئے کچھ لیکن ریجلٹ نہیں آ پا رہا ہے کانور وستہ کی بات آپ نے سوہم کہی نہیں ایمپیکٹ آ پا رہا ہے اس لیے پولیس اس کے پیچے آپ کو انباب کی کمی لگ رہی ہے آپ مجھے لگتا ہے دیکھئے بھئی نیترت تو ultimate democracy کے اندر political masters کے ہاتھ میں ہے اور میں مانتا ہوں کہ یہ بھی کہنے میں بات آتی ہے کہ جو نیترت میں اگر چھمتا ہوتی ہے تو امرتر ٹیم میں بھی کو بھی سجیب کر سکتا ہے تو یہ ultimately جو political نیترت ہے اسی کو کرنا پڑے گا بیوروکریسی کو اسی کو ساتھ لینا پڑے گا دیکھئے اب یہ اچھی ٹیم نیترت تو اچھا ہے ڈی جی پی اچھے ہیں چیف سیکرٹی اچھے ہیں لیکن ڈیلیور کیوں نہیں ہو رہا اس کے چیف سیکرٹی نئے آنے کے بعد بھی چوبیس ڈلا جھکاری absent ہے آپ نے سویمی دکھایا تھا اس پر پروگرام اس کا مطلب کہ نئے چیف سیکرٹی آنے کے بعد بھی بیوروکریسی میں وہ حل چل نہیں مچی کہ بھی بہت مجبوط چیف سیکرٹی آگئے اگریسیو ہیں چھوڑیں گے نہیں لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ بھی سرل ہیں ڈی جی پی بھی بہت سرل ہیں تو اس لیے وہ ان کو گرانٹین نیل لے رہے ہیں وہ اور مکہ منتری جی اس سے ان کا سنتوش لگتا ہے مجھے ان کا وہ مجھے لگ رہا ہے ناراج کی تھوڑی لگ رہی ہے یہ فرسٹیشن نہیں ہے آم جنتا ان تمام باتوں سے اتفاق نہیں رکھتی ہے جو ڈاکٹر ایس پی سنگھ صاحب کہہ رہے ہیں کہ مکہ منتری بہتری کے لیے پریاس کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اتر پردیش کو ہم اتر پردیش بنانے کی دشا میں آگے بڑھیں لیکن عام جنتا صرف وعدوں پر یقین کرتی ہے کہ آپ نے جو وعدے کیے آپ کیسے پورا کریں گے اب کہاں پر کمیاں ہیں ان کمیوں کو کیسے درست کیا جائے گا یہ آپ کی ذمہ داری ہے چار مہینے ہو گئے دیکھئے چار مہینے ہو گئے اور یہ ذمہ داری ہے بھی بھارتی جنتا پارٹی کی سرکار کی یوگی جی جو انہوں نے وعدے کیے تھے ان کے پرد گمبیر ہیں اور ان کا سب سے پہلا پرمان یہ ہے کہ انہوں نے جو فصلی ریڑ مافی کی تھی اس پہ کتنے گمبیر تھے کہ جب بجٹ آیا تو اس میں چھتیززار کرون روپیا اس پر نکال کے رکھا کہ ایک لاکھ روپی تک کا رین جو ہے وہ ماف کریں گے اگر وعدے کے پرد گمبیر نہ ہوتے تو یہ شاید نہیں ہوتا کیونکہ یہ پر کسی بھی پردیش کے سرکار کے دوارہ اتنا بڑا مافی یہ ساید سمبب نہیں تھی یہ ایمانداری تھی ہم نے دیش کے کسانوں کا کرزہ ماف کیا آپ پردیش کے کسانوں کو لے کر سنیے 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 پورا بات تو سنیے اچھے کین سرکار کا بجٹ کتنا ہوتا پردیش سرکار کا بجٹ کتنا ہے آپ یہ سنسادنوں کا اب آؤ پردیش سرکار کے بعد سنسادن کتنے ہیں کین سرکار ایک بات سنسادن کتنے ہیں کین سرکار کا بجٹ کا والیوم بڑا ہے تو سر یہ وعدہ کرنے ہے کہ پہلے سوچنا چاہیے تھا نا تو نہیں نہیں تو کیا نا کیا نا کیا تو ہے یہ بادہ پورا کیا نا جو ہم نے وعدہ کیا تھا وہ پورا کیا یہ بادوں کے پرد کمیرتہ آئی ہوگی سرکار کی یوگی جی کی سچ بات یہ ہے کہ چار مہنے میں اتنی بڑی بگڑی بیوستہ کو اور پردیش بھی کئی دیشوں سے بڑا ہے چھٹویں نمبر کا پردیش کہا جاتا ہے جو دیشوں کے معاملے میں اتنے بڑے پردیش کو چار مہنے میں کوئی یادو ٹونا ٹھیک نہیں کر سکتا ہم بیوستہ بنانی پڑے گی اور یوگی جی کی سرکار یوگی جی بیوستہ بنانے کے لیے کر سنکل پیتے ہیں اور وہ کر رہے ہیں پریاز کر رہے ہیں سچ سپا سرکار آئی کبھی بسپا سرکار آئی پھر سپا سرکار آئی تو اس برستہ میں رہی ہے جہاں پر کھلے آم چھوٹ تھی کہ خوب لوٹو اتر پردیش کو خوب جنتہ کو ٹھگو جو کچھ کر سکتے ہو کرو اس پر نینترن جب لگتا ہے تو تھوڑی مسکل تو آتی ہے اور مسکل آ رہی ہے بیوکریسی ہو سکتا اندر سے ناراج ہو کیونکہ یوگی سرکار لوٹ کی کھلی چھوٹ نہیں دے رہی جیسا کی سپا نے کیا تھا جیسا کی بسپا نے کیا تھا اور کے اندر میں کانگریس نے کیا تھا تو وہ ایسی کھلی چھوٹ ان لوگوں کو نہیں ہے اس لیے سمبب ہے کہ یہ ان کے من میں اندر سے کہیں کوئی بھاونہ ہو جو ان کی دھراتل پر نا آ پا رہی ہو لیکن یوگی سرکار جو ہے جب آپ کو اس بات کو سمکار کر رہے ہیں کہ جب انہیں کھلی چھوٹ نہیں دی جا رہی ہے کہ آپ برستہ چار کیجئے ہماری سرکار پاردرشی ہے test کے متوزدہ دے ہیں پھر آپ بھاونے کے Wisہ retiring ہے نا آکران بھی کہ دیا ہے برست بھی کہ dیا Mmmm نیئنٹرن ہوگا انیئنٹرن ہر قیمت پر ہوگا نیئنٹرن میں کوئی کمی نہیں ہوں سر مجھے طریقہ بتا دی کے طریقہ بتا دی کے کہیں وہ بھی تو پریاس کر رہے ہیں وہہی تو پریاس کر رہے ہیں یوگی سرکار وہی پریاس کر رہی ہے اور جیسے جیسے سمعہ بڑھے گا مجھے کو ری Association جیسے آج ایک یو springs компьют جا ر Log Campaign فری میں بجلی کتنی جنتہ کے لیے سکدائق بات ہے سر اس بجلی کی حقیقت بھی آپ کے سامنے بھی رکھوں گا بی پیل آپ نے ریپورٹ پر شاید غور نہیں کیا ہوگا نہیں نہیں رکھئے گا وہ اس پر میں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ سو پرسنٹ ایک دم صحیح ہو یہ سمبب نہیں ہوتا ہے ہنڈر پرسنٹ ایک اور ایسی تو سائنس کے پریکٹیکلز میں بھی نہیں ہوتی میں بکیان کا چاہت رہوں میں جانتا ہوں کہ سو پرسنٹ ریجلٹ تو وہاں پر بھی نہیں نکلتا ہے سر مہت میں تو مل جاتا ہے یہ پرسنٹیج دیکھئے نہیں نہیں ملتا لیکن مہت پریکٹیکل سبجیکٹ نہیں ہے پریکٹیکل سبجیکٹ فیسیس کے میسٹری مہت ہوتے ہیں تو کہنے کے مطلب یہ ہنڈر پرسنٹ ہمیں وہاں بھی نہیں ملتے ہیں وہاں پر بھی پرسنٹیج ہوتی ہے تو یہ پرسنٹیج ہے لیکن یہ بڑے بیمانے پر نہیں ہے انکار ناسنگ جی سرکار نے شروعات میں کئی ایسی چیزیں تھی جن کو لے کر ٹائم باؤنڈ کر دیا جیسے ستہ میں آنے کے پہلے یہ وعدہ کیا تھا کہ جتنے گنڈے مافیا سب ہم چالیس پیتالیس دن میں جیل بھیج دیں گے بھو مافیاں کے خلاف ایک دم سے کاربائی شروع ہو جائے گی سو دن میں سالکوں کے گڑھے بھر دیں گے ٹائم لیمیٹیشن آپ کو دینے کے لیے کس نے کہا تھا جب آپ کو پتا ہے کہ ویراست میں آپ کو کیا ملائے میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ انبھو ہین سرکار ہے اس کا ریزن یہی ہے کہ بینہ ادھکاریوں سے بات کیا آپ گھوچڑائیں کرتے جائیں گے تو آپ کو یہ سمجھ چائیں ہوں گی اور دیکھئے یہ کہنے کی بات ہوتی کہ دس سال سے بیوستہ خراب پڑی ہوئی تھی اور آج جو ہے ہم یہ صدھان نہیں سکتے ہیں خراب سے خراب جگہ ہوتی ہے میں آپ کو ایسے ادھکاریوں کے نام بتا رہا ہوں جب دیش آجاد ہوا تھا جو جہاں جاتے تھے ڈی ایم یا ایجمیسٹریٹر ہو کے وہاں پر اپنے آپ بیوستہ سوزنے لگتی تھی ایک بھورے لاج جی ہوا کرتے تھے جو جہاں جاتے تھے وہ ٹھیک ہو جاتا تھا سب بیوستہ ایک آپ کے بغل میں ایس پی سنگھ کی بچے جہاں جاتے تھے وہاں بیوستہ اپنے آپ ٹھیک ہو جاتی تھی کتنے پولیس آف سر ایسے تھے جو جلے میں جاتے تھے وہ اپنے آپ کرائیم کنٹرول ہو جاتا تھا جس میں بریجلال ہیں بیدی ہیں وہ پی کپور ہیں ایسے بہت سے لوگ ہیں شہلیش مشرا جی ہیں بی کے سنگھ ہیں مطلب معمولی ادھکاری نہیں ہے آئی ایس میں بھی انگینت آف سر ہیں آپ کس کی نظر لگے سر کنٹرول کرتے تھے جا کے کرتے تھے آج کی تاریخ میں بھی آپ کے پاس افسروں کمی نہیں ہیں لیکن آپ انہیں کام کرنے دیجئے آپ ایک طرف ان کو کہتے ہو کہ زیرو ٹولنیس اور دوسری طرف کہتے ہو بھات پہ کارکاتوں پہ کوئی کاروائی نہ کی جائے اس پر کوئی ایکشن نہیں ہونے چاہیے ایکشن ہوتا ہے تو آپ اس کا ٹرانسفر کر دیتے ہو تو یہ ساری چیزیں ایک ساتھ نہیں چل سکتی ہے ایج میسٹریشن کے لیے آپ کو سکتی دکھانی پڑے گی اور اگر مالی جی آپ ناراج ہو جیسے میں ایک بات سے نہیں واقف ہوتا ہوں جیسے کو کوئی آدمی پبلکلی انسلٹ کرے کوئی مینسٹر تو یہ پسند کریں گے لیکن اگر بلا کے کمرے میں اپنی ناراج کی جاہیر کریں اور کہیں بھائی آپ اتنے قابل آدمی ہیں وہ آپ اس کام کو نہیں کر پا رہے ہیں تو دوڑ کے کام کریں گے تو یہ کام لینے کا طریقہ ہوتا ہے آپ پیچھ تھپ تھپائیے ان کو بلا کے بگڑیے ایکشن لیجئے اگر آپ سمجھتے ہیں یہ گھر بڑ آدمی تو اس کو سسپینٹ کیجئے اس کے قابل انکواری بٹھا لیے مگر پیار بھی کیجئے آپ پیار کرنا تو جانتے ہی نہیں ہے ہر سمیں آپ بنا مطلب کی باتیں بولتے رہتے ہیں اس طرح تھوڑی کام ہوتا ہے اب آپ دیکھیں یہ پاور مینسٹر ہے بجلی نہیں آ رہی کیسے کی حمد جو ان سے پوچھ رہے وہ ایسے بولیں گے صرف کیا کھا جائیں گے بھی تو یہ سب چیزیں نہیں چلنے والی ہیں آپ اتھکاری بیٹھا ہوا ہے وہاں بیوروکرسی جہاں تو بیٹھو ہی چکچا اور ان کا کوئی کام نہیں ہوگا آپ نے ایک شبد کا استعمال کیا تھا کہ سرکار جو ہے وہ اقبال سے چلتی ہے اقبال کمزور نظر آ رہا ہے ہم یہ کیوں نہ مانے کہ مکہ منتری اگر کوئی بات بار بار کھلے مند سے کہتے ہیں اس کے باوجود اس کا کوئی اثر دیکھنے کو نہیں ملتا ملتا پریشتیاں اور زیادہ بگڑھنے لگتی ہیں دیکھیں کتھن تو بہت بڑے بڑے ہیں اور کتھن میں جو سنکلپ ہے وہ بھی دکھائی دیتا ہے یوگی جی کے ڈرتہ بھی دکھائی دیتی ہے لیکن یوگی جی سے جو اپیکشہ تھی کہ یوگی جی میں جو ایگریشن ہے یوگی جی ایک کرمشیل ہے اور اس کو میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ بیوروکریسی کے لیے آگھا کرتا ہوں میں بیوروکریسی بہت زیادہ گرانٹیٹ نہ لے یوگی جی کو کیونکہ یوگی جی ایک جیسے انگریجی کی ایڈیم ہے لوز کینن ہے تھری سکسٹی ڈگری پہ کب یہ فائر ہو جائے گی اور کون چلا جائے گا اس میں اس کا انتجار نہ کرے بیوروکریسی کو ڈیلیور کرنا چاہیے یہ سچ بات ہے اب میسیج یہ بھی گیا کہ دو مہینے تک آپ نے ان کو برداست کیا جن کو آپ برشت کر رہے ناکارہ کر رہے اس کے بعد آپ نے تابار تو ٹرانسفر کیے بیوروکریسی کو یہ لگ رہا ہے دیکھیں میسیج تو گلت گیا ہے بیوروکریسی میں یہ کیا چاہتے ہیں یہ ہم کو ہٹانا چاہتے ہیں رکھنا چاہتے ہیں کیا یہ سب برشت لوگوں کو ہٹانا چاہتے ہیں نہیں اٹھائے گئے تمام داگی یا دھکاری آج بھی مہتپن پدھوں پہ ہیں تو جو اچھے دھکاری ان کو میسیج گیا کہ ارے بھائی جگار کرنے سے اور داگی بھی اگر ہیں جگار اس کا ہے تو آپ ٹکے رہ سکتے ہیں اس سرکار میں بھی ہوں میں سے چلا گیا ایک چوری اب دیکھیں بیجلی کی بھوستہ کوئی کچھ بھی کہے بھوست ہے جنبت میں بہت خرابی ستھی ہے بیجلی کس مگت اور دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوئی جس میں سڑک کے لیے پندرہ تاری تک کا ٹارگیٹ دیا گیا ٹھیک ہے اچھا دیا اپنے ٹارگیٹ بنایا ہے کام بھی ہوا مرمت بھی ہوئی لیکن رکس پورا نہیں ہو پایا سرکار کا اکوال گرہ اس سے بیجلی میں سرکار کا تو ایک میسے جو جانا چاہی ہے اور بیوروکیسی میں آپ بیوروکیسی کو آپ پبلیکلی بس کہہ کے پبلیکلی ناکارا کہہ کے آپ سوچیں گے ڈیلیور کرے گی بیوروکیسی کو موٹیویٹ کرنے کا طریقہ ہے میں ہمیشہ دستان دیا کرتا ہوں بیوروکیسی ساتھ ساتھ نہیں ہی لیکن ادھیکاریوں کو کیا یہ سمجھنا نہیں چاہیے کہ وہ جو ویتن پا رہے ہیں وہ عام جنتہ کے پیسوں سے ہی ان کو ملتا ہے ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے فرض کو کم سے کم ایمانداری کے ساتھ آپ نبھائیے آپ ہنڈر پرسنٹ ایمانداری مت دکھائیے کم سے کم ستر فیز دے تو کام کیجئے جنتہ کے یہ ادھیکاریوں کو نہیں سوچنا چاہیے دیکھیں ابھی تک دیکھئے بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ دیکھئے پچھلے دس پندرے سال کا جو بات آمان رہا ہے اس میں کوئی دو بار دو بر آئے نہیں ہے کہ پولیٹیش آئی ہوئی ہے بیوروکیسی بیوروکیسی میں ایک منوبرتی ہوئی ہے ایک جس کو تھک سکین جس کو کہتے ہیں کہ وہ ایک سمجھے ہیمتہ بیوروکیسی میں آئی ہے پرپولیٹ کی ہے وہ وہ منوبرتی بدلنے کی بات ہے میں نہیں کہتا کہ اوگرنائٹ بدل جائے گی لیکن اگر سرکار چاہتی ہے ڈیلیور کرنا چاہتی ہے سرکار سرکار کہتی ہے کہ ہمارے برشتہ چارگلی جیرو ٹولرینس ہے تو بیوروکیس خود ہی کہتے ہیں جو اچھے ایماندار ادھیکاری ان کو ڈیلیور کرنا چاہیے اچھا موقع ملا ہوا ہے آپ کو میں آج بھی مانتا ہوں ادھیکار بیوروکیسی تو ایماندار ہے برشت کی سنکہ تو دس پندرے پرسنٹ ہے اس سے لگتا ہے کہ پوری بیوروکیسی برشت ہے تو جو ایماندار بیوروکیس ہیں اس موقع ان کو اپورچنٹی ہے جو کام کر کے دکھائیں ڈیلیور کر کے دکھائیں دیکھیں فوڈ سیکریٹی ایکٹ ہے آپ کو پتا ہوگا تین سال ہوگے اس کو کانگریس سرکار نے ڈیکلیور کیا تھا اتر پر سرکار میں آج بھی ٹیک آف نہیں کر پائی ہو جس میں گریبوں کو خادیان دیا جانا ہے سرکار کی بہت اچھی چھویں بن سکتی ہے اس پہ نہیں ٹیک آف کر پائی ہے یہ سکیم اب آپ دیکھیں تیرے سیٹی اس کو سمارٹ سیٹی بنایا جانا ہے ابھی تک وہ ٹیک آف ہی نہیں ہوا ہے میٹنگز نہیں ہی ہے پلان تیار نہیں ہوئی ہے اچھلی جو کہ گھاس سرکار کی ایک فلیکس یوجنا ہے ایسی تمام اسکیمز ہیں جن کو ابھی روجگار والی اسکیمز کو فوکس نہیں ہیں ابھی جو وکاس کی اسکیمز ہیں مننے گا مننے گا کہ ابھی پرسا حال ہے پرسا حال نہیں ہے مننے گا پہ ابھی دیکھیں برسات کا سمیہ میں کام ایسا ہی نہیں ہوتا ہے بے روجگاری پڑی ہوئی ہے گھر بیٹھے ہیں تو تمام چیزیں ایسی ہیں جس سے لوگوں میں یہ لگ رہا ہے کہ بھئی ہم کو یہ چاہیے تھا ایسا ہونا چاہیے تھا وہ ڈیلیوینس نہیں ہوئی ہے تو تھوڑی نیراشہ میں نہیں کہتا کہ سمیں بہت ہو گیا ہم نیراشہ جہور آئی ہے وہ سرکار کا جو اقبال ہے اس میں تھوڑا ڈینڈ ضرور لگا ہے نہیں اور ایک ایک جو کہاوت کہی جاتے کی پوتھ کے پاؤں تو پالنے میں نظر آتے اور یہ پاؤں جب شپت گرن ہوا تھا اس کے بعد لگا تھا کہ دکھنے لگے ہیں منوح مشاہ جی کس کی نظر لگ گئی نہیں کسی کے نظر نہیں لگ گئی یہ اتر پردیش کی وشالتہ اس کی سمسیہ ہے اور بہت بڑا پردیش رہی ہے تو اور دوسری بات بگڑی ہی ببستہ یہ ایس پی سنگھ صاحب نے خود سوکار ابھی کیا تیرہ سالوں میں نوکر سائی جو ہے بگڑی ہے اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا آج نوکر سائی کو پٹری پہ لانا نہیں سارے نہیں بگڑے لیکن ماحول محمد کو ماحول خراب ہے اتر پردیش کا تیرہ سال کا ماحول ایسا رہا ہے کہ جب ببستہ نہیں بن پائی یہ آپ بھی سوکار کرتے ہیں اپنے چرم پر تھی لوٹ پارٹ مچی ہوئی تھی تب ہی پردیش کی جنتہ نے اوپ کر بھارتی جنتہ پارٹی پچھ میں مددان کیا تھا اور پھر پچھی دلوں کو دھوست کر دیا تھا اتر پردیش میں تو اس کا پردیش میں کیا رہا ابھی انہوں بھی انہوں بھی ان کہہ رہے تھے ہمارے ساتھیوں کا ناسنگ جی ان کو تو بہت انہوں بھی تا پھر ٹو جی گھوٹالا کیسے ہو گیا ان کو تو بہت بڑا انباب تا اسپیکٹرم گھوٹالا ہو گیا جانے کتنے گھوٹالے ہو گئے ان کی پوری جیل بن جانے نوبت آگئی تھی انباب کی چلتے تو یہ کہنے کمتلاب یہ انباب اتنا جادہ کانگریز ہو گیا تھا کہ بھسٹا چار کا پورا انباب کانگریز ناصل کر لیا تھا اور اسی انباب کو سائد ہم لوگوں کو انباب ہن کہہ رہے ہیں تو یہ بات نہیں ہے انباب ہن تہ جیسی کوئی بات نہیں ہر سرکار پہلی بار آتی کانگریز بھی سینٹ میں کوئی دور آئے نہیں ہے لیکن آپ کی منصہ کیا ہے کب تک منوج مشہ جی میں منصہ میں نے کیا کہا آپ کی منصہ کیا ہے آپ کی منصہ جو ہے وہ منصہ صاف ہے یہ اتر بردیش کا بکاس ہو بیورکریز میں نئی گتی آئے بھائی انکہیں ڈلیوری کیسے ہوگی جو یہ کہتے ہیں منوج مشہ جی ہم بلکل بھی سرکار کی یوڈنوں پر سوال نہیں اٹھا رہے ہیں آپ کے کام کرنے کے طریقوں پر سوال نہیں اٹھا رہے ہیں کہ آپ غلط منشا کے ساتھ یوڈنائے لا رہے ہیں جو تبادلے تابر توڑ کر رہے ہیں اس کے پیچھے نیت خراب ہے ہم بلکل سوال نہیں اٹھا رہے ہیں آپ کیسے سرکار کی یوڈناؤں کو لوگوں تک پہنچائیں گے جب عدکاری آپ کی بات سننے کو تیار نہیں ہوں گے یہی تو پریاس چلا دیکھئے سب سے پہلے ڈلیوری سسٹم کو اپ ڈیٹ کرے کہ کون نوکرسائی پہلے چرن پر آتی ہے اگر وہ ٹھیک کام کرنے لگے گی تو نیچے چیزیں ٹھیک ہونے لگے سر اگر آپ استعمال کر رہے ہیں ایک طرف اگر استعمال کر رہے ہیں چار مہینے ہو گیا پانچ سال ہو جائے گا آپ تو اگر کہ کے رہ جائیں گے عام جنتا کیا کرے گی آپ نے جو نہیں نہیں پانچ سال بعد جواب دے ہی ہے دیکھئے ہر راج نیتی دل کی جواب دے ہی پانچ سال کے بعد ہوتی ہے اور وہ لوگ سوا کے اور بیدھان سوا کے چناؤں میں جاتا ہے جنتا کی جنتا اگر کنمنس ہے کہ وہ پانچ سالوں میں اس نے ڈیلیوری دی ہے تو ریپیٹ ہوتی ہے اگر جنتا نہیں کنمنس ہے کہ پانچ سال میں ڈیلیوری نہیں ہوئی ہے تو جنتا اسے پدشت کر دیتی ہے سماج بادی پارٹی سرکار نے تنے بادے اور دعوے کیے تھے پانچ سال بعد جب جنتا کے بیچ گئی تو دو ہزار سترہ ہم اسے باہر کر دیا ہے نگ پردیسی جنتا اس بات پر سہمت نہیں تھی ہم بھی تو پانچ سال بعد جائیں گے جنتا کے بھی اب بھی اسی راستے پر تو چل رہے ہیں جنتا بھی جائیں گے جنتا وہ تو مجبوری ہے وہ تو نہ چاہتے ہوئے بھی جانے ہی پڑے گا سر آپ کو لوگ نہیں یہ لوگ تند کی ایک صورتی ہے کہ ہم جنتا پر جواب دے ہی ہوتے ہیں لیکن نیتا جو افسر سا ہے وہ جنتا پر جواب دے نہیں ہے لوگ اس کو تو ساٹھ سال تک نوکری کرنی ہی ہم اسی جواب دے ہی کی تو بات کر رہے ہیں نا موکمنتری یوگی آدھتنات تو یہی کہتے تھے تھے نا کہ ہم عدیکاریوں کے ذمہ داری تیہ کر دیں گے عدیکاری خود جب آپ دیں نہیں نہیں آپ سا بلکل ہوں گے ابھی آپ یہ تیہ نہیں کر پا رہے ہیں کہ کون عدیکاری جس سے ہم بہتر کام لے سکتے ہیں آپ نے ابھی تک یہ چنہت نہیں کیا کہ کون عدیکاری جو گربر طریقے سے کام کر رہا ہے عدیکاری اپنی جگہوں پر پوسٹ ہوئے ہیں اور ابھی بڑے پیمانے تو وادلے ہوئے لوگ اپنی جگہوں پہنچے ہیں ان سے پرنام آئے گا اور بسوہ سے یہ اچھا پرنام آئے گا اور ہم جب جائیں گے جنتہ ہمیں دوبارہ چنے گا آپ بھروسے پر یقین کر لی جیے منوج بھائی نے بڑی اچھی بات کہے آج منوج بھائی نے بہت اچھی بات کہے انیس سو سہتالیت کے سرکار کے آج کے سرکار کے ساتھ تلنا کر رہے تھے کہ جب وہ پہلی بار آئے تو وہ بھی انبھوی نہیں تھے اگر وہ سرکار انبھوی نہ ہوتی تو دیش کو اتنا بڑا سمیدھان دیا ہے جس پہ ایک گریب سے گریب آدمی کے ہیتوں کے رکشہ کی گئی ہے آج جو انہوں نے نیتیاں بنائیں اس نیتی پر بھارت آج کہاں پہنچ گیا ہے آپ دیکھ لیجئے کہیں نہیں بہتے ہوئے ہیں ارے آپ ایٹم بوم بنا چکے ہیں آپ کے آئی آئی ٹی ایز باہر اتنی جگہ پر کام کر رہے ہے آپ کے ہاں نو ٹھو میٹکل کالیج دیا ساڑھے چار سو میٹکل کالیج ہو گئے ہیں آپ کے ہاں اٹھارہ ہزار داکٹر تیار چھے لاکھ ڈاکٹر ہو گئے ہیں آپ کہہ رہے کچھ ہوا ہی نہیں ہے میتر ہے سچائی کا جال بچھا دیا پانی پینے سر آبادی بھی تو دیکھئے تیس کروڑ تھی ایک سو تیس ایک سو تیس کروڑ کے اسپاس میں ہوں کہنا کی سوہ کروڑ آبادی ہو گئے آپ اگر آپ نے اچھے سب اچھے کام کیے تھے آپ نے یہ سب اچھے کام کیے تھے تو آپ دو ہزار چودہ ہم باہر کہا ہے وہ چوالیز چودہ میں کیا میں آپ بتائیے نا کہ آپ گلتی کیوں نہیں ہوتی آپ سنیے کبھی کوئی ہوئی نہیں ہے تو آپ شکاہ آپ شکار کرتے ہیں آپ نے لوٹا آپ دیس کو بھارت دیا ہے آپ یہ شکار کرتے ہیں سردار پٹیل کے خوبیوں کو بھول گئے جنہوں نے پورے دیس کو یہ کیا سردار پٹیل تک منٹ جائیے آپ نے پچھاس سال کے اتھیاس کی بات کر رہے ہیں سر آپ دونوں عتیتیوں سے آگ رہے گھڑے مردے اکھارنے میں کچھ رکھا نہیں ہے آنے والا وقت کیسے بہتر ہو سکتا ہے اگر ہم اس پر چرچہ کریں تو تھوڑا اور بہتری ہوگا سر ہم پرانے کاموں کو چیلنج کرنے کے لیے ہاں پر بلکل بھی نہیں بیٹھے ہیں ہم آنے والے وقت میں استطیاں کیسے سکھا دھوں ان کو میں جو سمجھا رہا ہوں ان کو جو سمجھا رہا ہوں سمجھنے کا پریاز کریں نہیں پچھلی سرکاروں کے یوگدان کو بھلایا نہیں جا سکتا ہے اگر کوئی یہ بات کہتا ہے آج آپ نے تو وہ اس پاس نہیں ہے پورانی جو سرکارے رہی ہیں آپ سیدھے کہ دیں کہ انہوں نے صرف گڑھا خودنے کا کام کیا یہ بات بلکل ٹھیک نہیں ہے اب آپ کیا کرتے ہیں اس پر سبی کی نگاہیں ایک ایک رپورٹ سر دکھا دیتے ہیں مکرنہ جی آپ بھی دیکھ لیجئے منو جمشہ جی بھی ڈاکٹر ایس پی سنگھ جی بھی اور اپنے درشکوں کو بھی دکھاتے ہیں کہ مکہ منتری یوگی آدھتنات کے نردیشوں کا اثر اب ان کے ماتھاتوں پر نہیں ہو رہا ماملہ افسروں کی سمپتی کے بیوریکہ ہے جس کو لے کر مکہ منتری یوگی آدھتنات نے یہ نردیش دیا تھا کہ سب ہی ادھکاری اپنی سمپتی کو سرکار کے سامنے رکھیں گے جیسے لے کر سی ایم یوگی کے کارلے سے تین بار باقاعدہ نوٹس بھی جاری کے گئے لیکن ادھکاری ہیں پھر سننے کے موڈ میں ہی اتھا پردیش میں یوگی آدھتنات کی سرکار بننے کے دوسرے دن ہی یوگی آدھتنات نے سبب بھاگوں کا سچیو پرمک سچیو اور اپر مکھے سچیو کو ان کے سمپتی کے بیورے کو پیش کرنے کے نردیش دیئے تھے اس کے لیے انہیں سخت لحظے میں کہا گیا تھا کہ چھے اپرل تک سبھی ادھکاری اپنی سمپتی کا پیور آتے ہیں لیکن ادھکاریوں نے جس طرح مکھے مندری کے آدیش کیا بھیلنا کی اس کے بعد بکش کو بھی بیٹھے بٹھائے ایک مطامل گیا ہے ویسے تو سارے لوگ انکم ٹیکس بھرتے ہیں انکم ٹیکس ریٹرن میں سارے ڈیٹیلز ہوتے ہیں لیکن یوگی جی نے جو مانگا تھا کیونکہ بس وہ مانگ دے رہے ہیں کہیں سے سن لے رہے ہیں ادھا ادھا سے مانگ لے رہے ہیں سرکار لائن آرڈر پہ اپنی گھوشلاؤں پہ کسی پہ گمبیر نہیں ہے کیونکہ بھل ایک اوپری دکھاوا پرچار اسی سے چلنا چاہتی ہے اس لیے مجھے لگتا ہے کہ یہ سوال تو بھاجپا والوں سے پوچھنا چاہیے کہ جو تم صبح کہتے ہو شام تک اس پر قائم نہیں رہتے بتاؤ کیسے چلاؤگے سرکار آئیے گرافکس کے ذریعے دیکھتے ہیں یہ یوپی کے نوکر شاہوں کی سمپتی کے خلاصے کے لیے سرکار نے کب کب آدیش جاری کیے چار مہینے میں نہیں دیا چل اچل سمپتی کا پیارا چار مہینے میں تیسری بار سخت آدیش کی آئی نو بات اکیس مارچ کو تتکالین مکھے سچیو کا پتر جس میں چھ اپریل تک دی تھی محلہ پچیس اپریل کو پرمک سچیو کارمی کا پتر جس میں تین مئی تک کی محلہ اکیس جولائی کو پرمک سچیو کارمی کا پتر اکتیس جولائی تک کی دی محلہ وہیں دوسری طرف سرکار میں ورشت منتری ریتا بہو گنا جوشی کی مانے تو یوگی سرکار پاردرشتہ کو لے کر بہت کم بھیر ہے کرشہ ہے یا جو ہماری کاریپا لکھا ہے اس کو بھی اپنا بیورہ دینا چاہیے دیکھیں پاردرشتہ ہی ایک سفل لوگتندر کی نشانی ہے اور اگر پاردرشتہ ہے سریف نیتاؤں پہ نہیں ہر ویکتی جو سرکار سے جڑا اس کی ہونی چاہیے ہر پردیش میں ستہ اور نوکر شاہ کا چوٹ تالمیل ہوتا ہے لیکن یوپی میں ایسا ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا ہے یوپی کے ادھکاری ہی سرکار کی نہیں سن رہے ایسے میں اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پردیش میں بکاس کی یوجناوں کے ساتھ جنہیت کے مسئلوں پر کتنے گمبھیر ہیں یوپی کے نوکر شاہ فکرہ میشرا ای بی این لخراو یا تو سوال بار بار وہی اٹھ کھڑا ہو رہا ہے کہ آخر مکہ مندری کے نردیشوں کا ان کے ماتحتوں پر کوئی اثر کیوں نہیں ہو رہا ہے تینوں خاص مہمان ہمارے ساتھ لگاتار جڑے ہوئے ہیں منو جب شاہ جی میں آپ کے پاس ہی آ رہا ہوں ایک بات کہنا چاہوں گا اس پر اچھے جی ایک منٹ مجھے یہ تاجب ہوتا ہے کہ بار بار یہ نردیش کیوں دیے جا رہا ہے سرکاری نباوالی میں سیدھے لکھا ہوا ہے کہ جو بھی اگر آپ نے اپنی سمپتی کے بارے میں سرکار کو نہیں بتایا ہے تو انشاثن ہینتہ کے دارے میں آتا ہے ارے بھائی آپ سمپتی کا پتا کیجئے اگر وہ نہیں بتا رہے ہیں 20 ہزار روپے تو اوپر کوئی بھی چیز کرنے پر آپ کو انفارمیشن دینی پڑتی ہے اگر جو نہیں دے رہا ہے تو یہ انشاثن ہینتہ نہیں ہے وہ غلط کام کر رہا ہے یہ تو پتا نہیں کیوں اس کو برائے ہوئے ہیں تین بار نوٹس جاری کر دیا جاتا ہے اس کے باوجود ادھکاری نہیں سن رہے ہیں کیا بھیجتے رہے ہیں نوٹس دیکھئے یہ بات گھوم پھر کے پھر نوکر ساہی پر ہی آتی ہے کہ نوکر ساہی کا انترینہ ہے نوکر ساہی کا جواب دیکھئے یوگی سرکار نے یوگی جی نے جو کیا ہے وہ پردیس کے حط میں کیا ان کے منہ میں یہ ہے کہ ہر چیز پاردرستہ کے ساتھ دکھے چلے اور اس پاردرستہ کی کم میں انہوں نے یہ پریاس کیا تھا کہ جتنے نوکر ساہ ہیں وہ دیں اب ہر چیز کا ابھی آپ سلوسن کریں نوکر ساہی سے بڑا پیار سے بات کرو جب پیار سے بات کر رہے تو نوکر ساہی ایسا برتاؤ کر رہی ہے جب دو چار سسپینٹ کر دیں گے تو کہیں گے سسپینٹ کرتے ہیں پی پچھے کو لوگ کہنے لگیں سر شوکاوز نوٹس جاری کیا کیا آپ کو آپ نے دیکھا کتنے ادھکاری سسپینٹ کر دیئے تھے کیا ان کی سرکار اچھی تھی سر کاروائی کی دیئے جو ادھکاری سننے کو تیار نہیں ان کے خلاف ایکشن لیڈیا آپ کو ادھکار ہے آپ کارن بھی نہیں پوچھیں گے آپ نے شوکاوز نوٹس جاری کیا سرکار نے شوکاوز نوٹس ادھکاریوں کو دیا دوسری طرف آپ کہتے ہیں بڑا پیار سے بات کرئیے تو آکر اس کا راستہ کیا ہے نوکر سائی کو بیلنس کے ساتھ اٹینٹ کرئیے ان کو صحیح طریقے زندگی نہیں کرئیے سر اسی لئے تو انبھاب ہینتہ کی بات آ رہی ہے مرود مشہ جی انبھاب ہینتہ کی بات تو یہی سمکھڑی ہو رہی ہے یہ انبھاب نہیں ہے کیا کہ ہم کیسے آدھکاریوں سے کاملے ہیں بلکل ہے انبھاب ہے انتجار کیا جا رہا ہے اور انتجار کے بعد صحیح پٹری پہ نہیں آئیں گے تو وہ سخت قدم بھی اٹھائے جائیں گے پہلے پیار کی باغشہ ہوتے ہیں اس کے بعد سخت قدم اٹھائے جاتا سر پیار چار مہینے سے دیکھ لیا پیار کی باغشہ سمجھنے کو تیار نہیں ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم پیار کی باغشہ ہر طریقے سے سمجھانے کوشش کر رہے ہیں دوکٹر ایس پی سنگھی اگر سرکار کی طرف سے فرمان جاری ہوتا ہے کہ آپ کو اس نیم کا پالن کرنا ہے تو کیا آدھکاریوں میں اتنی حمد کہ وہ اس نیموں کا پالن نہیں کریں گے ان کی تو جمعیداری بھی بنتی ہے آپ دیکھئے گا ایک ایک ادھکاری جمعیداری کے ساتھ اپنا سبت پتر دے گا اور سب لوگ اپنی سمپتی کوششت کریں گے تین بار نوٹیس جاری ہو گیا اب تک شوکاس نوٹیس بھی جاری نہیں کیے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ دیکھئے گا کہ آنے والے وقت میں سب ہوگا دیکھئے ابھی شوکاس نوٹیس جیم کو جاری نہیں کیے جو اپنی سمپتی کوششت کریں گے ان کو سوکاس نوٹیس جاری نہیں کیے گے منو جی اس پاس سن لیجئے دیکھئے رول آف لوگ اس کو کہتے ہیں پروسیجر اور قانون کا پالن کرنا سرکار کا مطلب یہی ہے اور سرکار کا ایک وائلز کس سے بنے گا جب قانون کا نیموں کا پالن ہوگا دیکھئے لکھا ہوا ہے نیم کے اندرگر کہ اگر کوئی سمپتی کا ویبرن وادشک سمپتی کا ویبرن نہیں دیتا ہے اس کو پرونت نہیں کیا جائے گا اس پردیش میں ہی جس نے سمپتی کا ویبرن نہیں دیا اس کو اپیسی بنا دیا آپ نے آپ نے خود میاں کو اولنگن کیا یہ مجبوری بتانے پڑ رہا ہے کہ آپ اس میں لکھا ہوا ہے کندر کلول کے اندر لکھا ہوا ہے یہ چیز اس لیے سرکار کو اپنا اقبال بنانے کے لیے جو بات کہہ رہے ہیں اس میں کرنا ہے بھئے دو چار کو دنڈٹ کریے سوکوز نوٹی جب ایک کریے ایڈوارس انٹری دے دیجئے آپ 24 جنادھکار absent ملے ہیں اچھے عدکاری تیناتی آپ نے جلوں میں کی ہے 24 جنادھکاری absent ملے ہیں اور اس کو کیا بتا رہے ہیں کہ مکہ سچیب نے معلوم کیا یہ نہیں نہیں آپ سن لی جیے بات میری مکہ سچیب نے معلوم نہیں کیا اے پی سی نے فون کیا مکہ سچیب کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر آپ سوہم فون کرتے ہیں ان کو تب میسے دلگ ہوتا اے پی سی فون کر رہے ہیں اس کا مطلب لیڈرشپ کس کے ہاتھ میں لیڈرشپ تو مکہ سچیب کو لینی ہے نا مکہ سچیب اچھے عدکاری ہیں لیکن وہ جو میسے جانا چاہیے تھا ابھی 25 دن تو ہو گئے وہ میسے جب ہی نہیں گیا میں ملوں گا ان سے بتا ہوں گا اس بات کو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے نیتا گھنوں کو بیوروکریسی کو بلیم کرنا سب سے آسان لگتا ہے اکھلے سیادہ بھی یہ کرتا رہا ہے مائد یہی کرتی نہیں پرطاریت کرتی تھی آپ اوپنلی ان کو بھیراس کرتے تھے اوپنلی آپ کمیشنرز کو بھسٹ کہہ دیتے تھے جیسے علاوہ دے کمیشنرز کو بی کسیم کو کہا تھا اکھلے اس نے اب اس لیے اوپنلی اگر مشرائی کہیں گے بیوروکریسی بھسٹ ہے اے آپ یہ دیکھیں آج کی سوچنا کے حساب سے اپنے منتری منڈل کے لوگوں کو دیکھیں سوچنا ہے ملنا شروع ہو گئی ہیں انگیت نہیں کر رہا ہوں میں فیل میں جا کے دیکھئے یہ آگاہ کرنے کا لی بات ہے دیکھئے کلیکٹیب لیڈرشپ ہے یہ پولیٹیکل ماسٹرز پولیٹیکل منتری گن اور بیوروکریٹس ان کو ساتھ کام کرنا ہے ایک کوپریٹیب ایک کوڈینیٹیڈ ایک سینرزیسٹک لیڈرشپ چاہیے کام لینے کے لیے میں نہیں کہتا کہ میں بہت کابل ہوں اس لیے میں پرامش دے رہا ہوں لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ کہیں نہ کہیں کھامی ہے یا تو مکہ منتری کو پولا ادھکار نہیں ملا ہوا ہے جو ادھکاری گن ہیں ان کو کہیں سے سنرکشن ہے اس لیے ان کو لگتا ہے مکہ منتری کچھ بھی کہیں میں نہیں مانو ہوا ان کی بات کیونکہ میرا کوئی آقا کہیں اور بیٹھا ہوا ہے دیکھئے اگر سپلٹ لیڈرشپ ہے میں پھر کہتا ہوں مکہ منتری کی کارے پڑھنا لی مکہ منتری کا جو جو دڑھتا ہے ان کی سنقلب شکتی ہے ان کی امامداری ہے اس میں کھوٹ دکھائی نہیں دیتا ان کا کتھن میں بھی کھوٹ دکھائی نہیں دیتا لیکن دیلیورنس کیوں نہیں ہو رہی ہے کہیں تو کھامی ہے مکہ منتری کے پاس دیلی رہی ہے مول سوال تو یہی ہے آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ عدیقاریوں سے پریم محبت سے بات نہ کرو تو دکت سکتی دکھاؤ اس کا بھی اثر نہیں ہو رہا ہے پھر بات کیسے بنے گی سر نہیں یہی تو ادمنسٹریشن کے خوبی ہوتی ہے کہ پریم محبت بھی کیجئے اور سکتی بھی دکھائیے اور اپنا ایک بال بھی قیام رکھئے اگر یہ آپ میں نہیں ہے تو اس کا مطلب آپ اثر دار نہیں ہے میں اس کو ماننے کو بلکل تیار نہیں ہوں کہ اگر کوئی کام کرنا چاہے اور کام نہ ہو آپ بتائیے کہیں بھی دنگا ہوتا ہے دو دن کے بعد کنٹرول ہوتا ہے کیوں کنٹرول ہو جاتا ہے کنٹرول کیوں ہو جاتا ہے کیوں کہ جب تب سکتی دکھاتے ہیں تب دیکھتے ہیں کہ سربائیول کی بات ہے تو سکتی دکھاتے ہیں وہ پہلے دن کیوں نہیں ہوتی ہے اگر پہلے دن وہ ہو جائے تو یہ سمسچہ ہی نہ ہو اس لیے مکہ منتری کو چاہیے اس پر اس پر ایشو بنانے کی کیا ضرورت ہے کہ اس پر آپ کے کہ اس نے تیر مہینہ ہو گیا عویدہ کا اتھکاریوں نے کوئی بیورا نہیں دیا ارے بھائی نیما والی میں لکھا ہوا ہے صاحب صاحب جو سوچنا آپ کے پاس ہے وہ سمجھے انہوں نے دی ہے اگر پریم کی بھاشا نہیں سمجھ میں آ رہی ہے سکتی دکھائیے اس پی سنگھ جی بھی تو کہہ رہے ہیں کہ آپ دو چار کاروائی کیجئے اس کے بعد دیکھئے کہ حالات میں صدار ہوتا ہے سر یہ چھبیس زلوں کے زلادی کاری بھلے ہی جس نے بھی کال کر کے پتا کیا ہو ہم اس سے مطلب نہیں رکھتے ہیں یہ جانکاری سرکار تک ہے کہ مکہ منتری نے اگر نردیش دیا کہ آپ کو صبح نو بجے سے گیارہ بجے تک دفتر میں موجود رہنا ہے عام لوگوں کی پریشانی سننی ہے ان کا نستارن کرنا ہے تو آپ وہاں پر موجود کیوں نہیں ہے چھبیس زلوں کی ڈی ام ایسے تھے آپ نے کارروائی کیا کی ان کو صبح نوٹس دیئے گئے ہیں صبح نوٹس دیئے گئے ہیں ان ڈی ام کو چورویس ڈی ام کو صبح نوٹس دیئے گئے ہیں اچھے جی ان کو صبح نوٹس دیئے گئے ہیں ڈی ام کو تو بس اس سے کام پورا ہو جاتا ہے دیئے جائیں گے ذمہ داری ختم سر اب اس کے بعد اگلی کارروائی ہوگی نہیں اگلی کارروائی کیا ہوگی در دو چار کے خلاف کیلئے سسپنشن کی کارروائی سپی سنگھ بھی جو تو کہہ رہے ہیں ان کو بھی انبھاب ہے سیدھا سسپنڈ تو مائی آواتی جی کرتی تھی تو ان کی سرکار اچھی سرکار نہیں مانی جاتی تھی سیدھا سسپنڈ تو منچ سے کرتی تھی وہ کہ آج سے یہ ڈی ام کا سسپنڈ وہ کلیکٹر سسپنڈ وہ مائی آواتی جی کرتی نہیں تو کیا وہ سرکار اچھی تھی تو آپ لوگ کیا پروہیتوں سے بچاروائیں گے اس کے بعد پھر کارروائی کریں گے نہیں سنیے بات سنیے آپ اگر یوگی سرکار اچھا کرتے ہیں کہ وہ چاہ کے منچ پر سسپنڈ کر دیں گے تو ایسا نہیں ہوگا ہر چیز بیوستہ سے ہوگی ہر چیز کی جانچ ہوگی جانچ کر کے کریں گے ایسا نہیں ہوگا مائی آواتی کرتی رہی اگلیج جی کرتے رہے یا اس سے پہلے ملائن سنگھ جی کرتے تھے ایس پی سنگھ جی آپ بھارتی انتہا کنڈلی کا ملان کر رہی یہ کیا سرکار دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ جو ایک پہلے ہفتے میں جو میسیج گیا تھا سرکار کا ایک سنیت آتا تھا پورا بس لوگوں میں در تھا کانون وستہ کبزے میں آگئے دلگ رہا کہ وہ اپنا آدھیوں کو ڈر بھیڑ گیا تھا وہ دھمیں دین ہے ختم ہوا کیونکہ سرکار نے باتیں بہت بڑی بڑی کر دی اور یہ باتوں کے ساتھ میں اس کا ایکشن پلان فالو اپ اس کا نہیں ہوا اب آپ دیکھئے دو انکواری انسٹوٹ کیے سرکار نے سی بی آئی کی ریور فنٹ میں ایر یو پی ایسیل یہ بھی چار مہینے میں کیے لیکن چنائب کے دوران جو واضح تھا کہ لکھنو آگرہ ایکس پیسوے میں سی بی آئی انکواری کر آئیں انکواری کر آئیں گے نہیں کر رہی ہے بچ رہی ہے اس سے چونکہ وہ جو بیوروکیٹس ہیں وہ کہیں نہ کیسے سنجکشن پائے ہوئے ہیں یہ میسیج بیوروکیٹسی بہت جلدی بھاپتی ہے کہ سرکار واسط میں بیوروکیٹسی کے پرتی یہ ایمانداری کی بات تو کرتی ہے یہ جیرے ٹولنس کی بات کرتی ہے لیکن نہیں ہے یہ میسیج نہیں جانا چاہیے اس لیے میں کہتا ہوں دو جلدہ آدھکاری کو پنش کریے ڈیٹرینس کے روپ میں جنہوں نے سمپتی کا نہیں دیا ہے سمپتی ہے ان کی اور پوروشوں میں دیا ہے دو کے خلاب کاروائی کریے ڈیٹرینس ہو جائے گا مت کریے سب کے خلاب کاروائی آپ لیکن سرکار نے آبھی آج تک کسی جمعیدار آدھکاری کو برسٹاچار میں اکرمنتہ کے کوئی جو جو ایشو ہے اس پہ کوئی دنڈت نہیں ہوا ہے چار مہینے میں تو اس میں بیوروکریسی کو یہ لگ رہا ہے کہ بھئی گوڑی گوڑی ہے آپ نے دو مہینے ٹرانسپر نہیں کیا آپ نے کہا کہ ہم پولیٹیکل آدھار پر نہیں کریں گے آپ نے سیم کہا تھا کہ بیوروکریسی پولیٹسائز نہیں ہوتی ہے اس کو کل دیتے ہیں آپ نے پہلے یہ بات کی تھی آج آپ کہتے ہو کہ بیوروکریسی دس پندے سال میں پولیٹسائز ہوئی جو کہ فیٹ ہے سچ بات آتے ہیں اس بات کو جاتی آدھار پر بٹی ہے پولیٹیکل لائن سے بٹی تھی بیوروکریسی وہ نکال اتمک سوچ تھی منوبرتی تھی اس کو ٹمے لگے گا یہ بات صحیح ہے لیکن ہو کیا رہا ہے کہ بیوروکریسی کثن جو ہو رہے وہ اس سے میسیج بیوروکریسی ایک بہت انٹیلیجنٹ کلاس ہے اس کو حلکے میں نالیں آپ چالک بھی ہے چطر بھی ہے وہ میں نام نہیں لوں گا ادھکاریوں کا وہ نہیں انٹروں ڈیلیورنس ہوتی تھی رات و رات بجلی کے خمبے لگتے تھے کام ہوتے تھے رات و رات بیوروکریسی میں در تھا یہی بھارتی جنتہ پارٹی جب اس سے پہلے بیپکش میں تھی تب خوب آروپ لگاتی رہی کہ جم کا بھرستہ چار ہو رہا ہے سرکار اور ادھکاریوں کی ملی بھگت کی وجہ سے پردیش کو بلکل لوٹ لیا گیا اس طرح کیا روپ لگتے رہے ہیں اسی بات کو لے کر جو ادھکاری ہیں ڈر رہے ہیں کیا کہ سمپتی کا بیورہ دے دیں گے تو پول کھل جائے گی نہیں نہیں ادھکاری سمپتی کا بیورہ دے کے پول کھلنے والی دیکھئے ریٹن فائل کرتے ہیں جو ادھکاری نے دے پارے کچھ کاران ان کے بلگ رہے ہوں گے ادھکانس نے تو دیئے نا اب ادھکانس جنہوں نے دیا ہے انہی میں سے جانچ کرا لیے سمپتی کا بیورہ دے جنہوں نے دیا ہے کتنے کلیاب کاروائی آپ نے کر لیا تو یہ تو مطمئن ہے کہ ادھکاری ڈر رہے ہیں یا کوئی ایسی چیز ہے چونکہ ادھکاری ڈر ہے کس سے کوئی ایسی کاروائی تو ہوئی نہیں ہے جس میں ڈیٹرنس ہو لگے کہ بھئی اتنا بڑا کاروائی کر دی کہ بھئی در کے مات در بہر گیا بیروکیسی میں وہ تو کچھ ہوا نہیں ہے گورنمنٹ تو دیکھو بیروکیسی کو پھر لپیٹتا ہوں کہ گورنمنٹ ایک موقع دے رہی ہے میں اچھے ادھکاریوں کو بات کر رہا ہوں اماندار ادھکاری ہیں آپ کو ڈیلیور کرنا چاہیے آپ کو کام کرنا چاہیے یہ بیروکیسی کی ذمہ داری بھی ہے لیکن میں اوپن لیے کھلے منچ پر اس کی علوشنہ کرنا اس کو برسٹ کہنا یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوتا ہے سب سرکاروں میں آپ دیکھئے بلکل اور جو گیپ کی بات کہی جا رہی ہے بیروکیسی اور سرکار کے بیچ میں جو گیپ ہے جو کھائی ہے وہ ان پرستیتیوں میں اور زیادہ آپ کو لگتا ہے کہ بڑھتی ہوئی چلی جا سکتی ہے منو جمشہ جی ایک بات کا ذکرہ اس پی سنگھ صاحب نے کیا تھا کہ شروعاتی دور میں یہ سب ہی نے اس بات کا سمرتن کیا کہ شروعاتی دور میں لگا تھا کہ بھائی مکہ منتری تو فول ایکشن موڈ میں ہیں اور بہت جلد اترہ پردیش کی تصویر بدل جائے گی اچانک اب جو کئی باتیں سامنے آ رہی ہیں اس پی سنگھ صاحب نے بھی کہا کیا کہیں کوئی ہستکشیپ ہے کیا کسی دوسرے کا یوگی جی ملکہ کھلے مند سے کام نہیں کر پا رہے ہیں یوگی جی کہ شروع میں بھی یوگی جی نے شروع میں بھی کسی کو سندیس نہیں دیا گا کہ ہم سخت قدم کریں گے یہ سندیس دیا جو جو چیچے فیلی وہ فیلی لیکن آپ یہ مانیے جیسا کہ اس پی سنگھ صاحب خود کہہ رہے ہیں یوگی جی کہ خود میں اچھا اس پسٹ ہے ایمانداری بھری کام کرنے پتے سر ہم ایمانداری پر سواب کھڑے ہی نہیں کر رہے ہیں اس کو پیشنکہ مانوشو شریف آپ سواب سمجھ نہیں رہے ہم سواب نہیں کھڑا کر رہے ہیں ہمارا سواب صرف فتنہ ہے کہ آپ کام ایسے کربا پائیں گے نہیں کام کروا پائیں گے آپ کا اپنا چریتر اگر بیداغ ہوگا تو کام ہوگا کیا آپ مانتے ہیں کہ مایا باتی جی نے ابھی اس پی سنگھ صاحب نے بتایا کہ ڈیلیبری کرتی تھی لیکن وہ ڈیلیبری کیا کرتی تھی یہ بھی تو بتائیے اتر پردیس میں بسٹا چار کو سنسطا کا تروب اس ڈیلیبری کا ہی تو پرنام ہے تو سر آج پریڈام سامنے تو ہے مانوز بیشا جی آپ بھول کیوں رہے پریڈام دی سامنے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے آئی ایس ڈڑتے دے ان سے پرساسنی کا اترکاری ڈڑتے دے تو اس کا پردام کیا نکلا کیونکہ ان کی منسہ صاف نہیں تھی اور یہاں پر یوگی جی کی منسہ صاف ہے ایمانداری بھری لیکن ادھکاری سننے کے جائیں گے کہاں ادھکاریوں کو تو سننا پڑے گا جب سرکات چاہتی ہے تو ادھکاری سننے لگتے ہیں اور سرکات چاہتی ہے چار مہینے تک تو یہ پیار محبت گواتا برن تھا کہ آپ آپ کام کریے ایمانداری سے کام کریے آروپ یہ نہیں لگے گا سخت قدم اٹھائے گئے اور جب سخت قدم اٹھائے آئیں گے تو آپ خود دیکھیں گے اسی چینل پر آپ بلائیں گے ہم لوگوں کو اور کہیں گے کہ ہاں اس سخت قدم آپ اٹھائے جا رہے جو کی نہیں اٹھائے جانے چیئے آپ اس سمیں یہ کہیں گے چلے خیر دکتوں کی ہم نے بات کر لی اب اس چرچہ میں تین چار منٹ کا وقت بچا ہوا ہے تو اب کیسے صدار کی گنجائش ہو سکتی ہے تھوڑا انبھا سپی سنگھ جی سے بھی لے سکتے ہیں اور اونکارنا سنگھ جی بھلے ہی اتر پردیش میں ان کی پارٹی کو ستھائی سٹھائی سال سے ستھا کا انبھاو لیکن کینڈر میں ستھا رہی ہے تمام راجیوں میں ستھا رہی ہے اونکارنا سنگھ جی آپ تھوڑا گائیڈ کر دیجے کیا سرکار اگر دکھ بھرمیت ہو رہی ہے راستہ دکھا دیجے مکھ منتری مکھ منتری اگر کام نہیں لے پا رہے تو کب سے کم پچھلے مکھ منتریوں سے سیکھ ہی لے کہ کیا وہ کرتے تھے جب آپ پیشے کی طرف جائیں دیکھیں پرشاسن کیسے ہوتا ہے نارائندر تیواری جی چیف پنسٹر ہوا کرتے تھے ہوجمکس پلانچ کی سڑکیں ان کے دمانے میں ہی شروع ہوئی تھیں وہ کیا کرتے تھے رات میں نو بجے دس بجے جب سچوالے سے نکلتے تھے تو دس بجے نکل جاتے جہاں سڑک بن رہی ہوتی ہے وہاں چلے جاتے تھے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا تھا کہ رات میں کام ہو رہا ہوتا تھا وہاں پہ کام چل رہا ہوتا تھا سارے اتھکاری ٹائٹ رہتے تھے پتہ نہیں مخمتری کہاں پہنچ جائیں اور جب وہ سونے جاتے تھے تب مخمتری جب سو جاتے تھے تب اتھکاری اپنا کپڑا اتارتے تھے یہ حالت تھی بیر بہادو سنگھی چیف مینسٹر تھے گئے جی ٹی میں معاینا کرنے کے لئے وہاں چیف انجینئر تھے اس کے مشرا ان کے خلاف جنتہ نے انج سینج دنیا بر بر باتیں کہیں انہوں نے سامنے کچھ نہیں کہا کمرے میں بلا کہ ان کو بہتر ہوتا میں بتا رہا ہوں میں وہاں پہ موجود تھا اور انہوں نے کندے پہ ہاتھ رکھا ڈین شرمہ نے مکہ منتری کے دوسرے دن بھگنا جی نے کھ ٹرانس کیا اس کا ٹرانس فر کیا آگرہ کا وائس چیئر من تھا وہاں کے جنرل سیکریٹری آئے وہاں کے ایم پی آئے اگرہ کے منس ٹرائے جب وہ کھا لیے کلیان سنگ نے کہا بھائی دیکھو ابھی اس سے چاہے دیں اور دوسرے کسی کو بھلاو میں اس کو دے دوں گا لیکن یہ کہو کہ اگرہ گر جائے گا میں ماننے کو تیار نہیں ہوں چلے ٹھیک اب امید یہ کرتے ہیں کہ بھلے ہی جو پہلے نام جنائے تھے ان کو نصیحت کے طور پر نہ لیں لیکن مثال کے طور پر کلیان سنگ جی کا ذکر کیا ہے تو کچھ ان سے نصیحت سرکار لے لیں آپ بیورو کریسی کو بھی سندیش دینا چاہیں ساتھی سرکار کو کیا صلاح دینا چاہیں گے کہ صحیح راستہ ہے تاکہ ادھکاریوں اور سرکار کے بیٹ میں ایک بہتر تالمیل ہو اور جو نقصان جنتا کا ہو رہا ہے وہ بچے جائے کم سے کم اس سرکار نے اپنی سنکلب سکتی دکھا دیئے مکہ مکہ مدیل لیڈرشیپ میں کوئی یہ شنکہ نہیں ہے بیوروکریسی جو اچھے بیوروکریٹس ہیں میں اپیل کرتا ہوں بیوروکریسی ایماندار ہے دو جنویں ہو کے آیا ہوں جلادی کہتے ہیں سب کوئی راجنیتی ہستقشیپ نہیں ہے پہلی بار لگ رہا ہے کہ کوئی وقت کوئی ہستقشیپ نہیں کرتا ہے کوئی صفحہ سے نہیں کر رہا ہے بہت کم صفحہ سے آتی ہیں تو صدار نیکا منوج بشتہ جی کچھ آپ سرکار کی طرف سے اپیل کر چاہیں ایسے ادھیکاریوں سے جو آپ کو لگتا ہے کہ جو اپنی ذمہ داری ٹھیک ڈھنگ سے نبھا پا جب کڑی کار روائی ہوگی تو آپ چل لائیں گے چل بلکل اب یہ مشکل عام جنتہ کے لئے ہوتی ہے سرکار کے لئے ہوتی ہے یہ آنے وقت میں پتا چل سکتا ہے فیلال بہت شکریہ آپ سبھی مہمانوں کا ہمارے ساتھ اس کار آئے اب ذمہ داری یوگی سرکار کے سامنے ہیں کہ چنوٹیوں سے پار پاتے ہیں اور جو وعدہ اتر پردیش کی جنتہ سے سنکل پتر کے مادہم سے کیا گیا ہے اس وعدے کو بھی پورا کرنا ایک بڑی چنوٹی ہے اس لئے سرکار کو اور گمبیرتا کے